بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین وعلا آلہ واصحابہ ادنائین اما بعد تمام ناظرین اکرام کو میں اپنی جانب سے پیش گی عید الازحہ کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک اہم بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کل چونکہ عید الازحہ کا دن ہے اور مسلمان اپنے گھروں میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہیں عمل میں لاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور قربانی کا جو چمڑا ہوتا ہے اس سلسلے میں کچھ دن سے بہت سے مسیجس آ رہے ہیں اطلاعات آ رہے ہیں اور ویڈیوز آ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ قربانی کے چمڑے کو ضائع کر دیا جائے یا پھیک دیا جائے یا کٹ دیا جائے تیکھیں علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے حوالے سے میں ارس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی فائدہ مند چیز کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے درست نہیں ہے اب جہاں تک چرم کا مسئلہ ہے یہ تو قابل منفات چیز ہے استعمال کی چیز ہے اور اس سے بہت سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں خاص طور پر غربہ کے لیے مساکین کے لیے اور اس سے ادا خاص طور پر جو فائدہ ہو رہا ہے ہمارے ملت اسلامیہ کے مدارس کو تو میں عامت المسلمین سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنے چیرم ہائے خربانی کو ضائع نہ کریں بلکہ دینی مدارس کو خاص طور پر جامع نظامیہ جو علوم اسلامیہ کے عظیم دینی درستگاہ ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر مدارس ہیں جو اس کے مستحق ہیں اپنے چیرم کو یہ نہ سمجھیں کہ اس کی قیمت کم ہے بلکہ خطرے خطرے سے دریا بنتی ہے تو اس کو آپ اعیانت کریں اس کے ذریعے کہ بہت کسرت سے اگر یہ جمع ہو جائیں تو اس کی قیمت بھی زیادہ آتی ہے اور دیگر مدارس کا بھی فتوہ ہے کہ اپنے چیرم ہائے خربانی کو ضائع نہ کریں اس کو کاتے نہیں بلکہ کتنی بھی قیمت ہو اس کی کم سے کم قیمت ہو اس کو بہت ہی کسرت کے ساتھ جمع کرتے ہو اس کو اپنے مدارس کو اعانت کریں کیونکہ یہ ملت اسلامیہ کے مدارس ہیں دینی مدارس ہیں کہ آپ ہم سب کے لیے ایک ذریعے خیر ہیں اس کی اعانت اتنی بھی کی جائے کم ہے تو میں عامت المسلمین سے پرخورس آخری برطبہ مدارس کرتا ہوں کہ اپنے چیرم ہائے خربانی کو دینی مدارس کے ذریعے اعانت کرتے ہوئے اس کا فائدہ بھی پہنچائیں اور اس کے ذریعے مدارس کو فائدہ ہی پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ